زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرے رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تا عشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ سکرے رسول کرتے رہے گا یا مصطفیٰ اللہ ہے ہمیں کال ہمیں ہلو اسلام علیکم والیکم کیا نام جنب آپ بھائی آوازیں بہت آرینگا لگی میرے پاس یہ نہیں آگی اچھا اچھا یہاں پہ آرہی تھی میں نے کنارے آگیا ہمیں جی جنب کیا آپ کا اس میں گراہمی ہے یہ دیدہ اچھا اچھا آپ ہیدرا باڑ کے رہنے والے ہیں اچھا اور آپ آلیم ہیں نہیں مفتی نہیں بھائی اچھا تعلیم علم ہے آپ تعلیم علم بھی ابھی سہی سے نہیں ہے اچھا اچھا مجھے میں تلاش تیک ایسے انسان کی جو اب دیکھئے جیسے زاکر نائک ہیں تو ان سے میرا ڈائرک رابطہ تو نہیں ہوتا تو میں چاہ رہا تھا مجھے کوئی ایسی شخص سے میری بات ہو جائے جو زاکر نائک کے فین ہوں کیونکہ اگر کوئی انسان کسی کا فین بنتا ہے تو اس میں خوبیاں دیکھ کے بنتا ہے اور وہ اس سے کافی انسپائر ہوتا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ زاکر نائک کے کافی اچھے فین ہیں تو یہ صحیح ہے ہاں ہاں پہ نہیں ہے اچھا تو آپ کس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں اہلِ حدیث کو اچھا اہلِ حدیث اور زاکر نائک زاکر نائک لیکن اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنے کہلوانا پسے نہیں کرتے اچھا ایسا کیوں بھائی اہلِ حدیث کا تو جہاں تک میں نے اب تک سنا ہے آپ لوگ کے علماء سے سنا ہے تو وہ کہتے ہیں اہلِ حدیثی اہلِ سننہ وجماعت ہیں اور اہلِ سننہ وجماعتی مسلمان ہیں تو کوئی انسان پھر اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہلوانا پسند نہیں کرتا ہے تو مطلب کیا اس کو خود کو مسلمان کہلوانا پسند نہیں ہے میں آپ کو بودھا کہ وہ زاکر نائک کی زاکر رائے ہیں حالانکہ ایک مسلمانا پسند نہیں ہے اہلِ حدیث کا اپنا اکرام ہے کئی بار ان کا رج کرے اس بات کو لگا اچھا ہے آپ یہ بات بلکل غلط ہے بانکہ اہلِ حدیث جمع کے اوپر محضیدین وغیرہ کا اجماع ہے اور اہلِ حدیثی اہلِ حدیثی اوپر بھی اجماع ہے لیکن وہ اجماع کو نہیں مانتے نہیں پتا ان کے وہ اجماع کو نہیں مانتے ہیں نہیں پتا ان کے بارے اچھا چلے خیر کوئی دکت نہیں اچھا ایک سپیچ تھی زاکر نائک کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں پچیس آیتیں ایسی ہیں جو وسیلے کو حرام کہتی ہیں جی جی بھائی ہاں کہا تھا انہوں نے جی تو ہمارے ایف اے حافظ ایسان اقبال خادری صاحب ہیں تو انہوں نے سیلنکا میں ان سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی پچیس آیتیں ہیں تو بتا دیجئے اشاید آپ نے ایک ویڈیو پتا ہے جس کا جواب ابھی تک زاکر نائک نہیں دی نہیں دی جی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا جب یہ فتیس آیتیں ہیں قرآن مجید میں یہ وسیلے کو حرام دہنے کر تو بتانا ان کی ذمہ داری سے انہوں نہیں بتائے یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ اہلی بھی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ہم نے نہیں کہا تھا کہ قرآن مجید میں فتیس آیتیں ہیں جو وسیلے کو حرام خرار دیتی ہے ہمارے پاس انہوں نے جس پر بہلائی ہے جی جی اچھا جیسے فرض کریے کہ کوئی انسان ہے وہ زاکر نائک کا بہت بڑا فین ہے اور وہ طالبِ علم ہیں اس کے پاس اتنا سورسز مہیا نہیں ہیں کہ وہ کسی علماء سے یا کسی مفتی سے رابطہ قائم کر سکے گاؤں دیہات میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا واسٹ سورس نہیں ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں ان تک تو اب ان کی کلپ ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور لوگوں کے فون میں وایا بلوٹوس اور دنیا بھر کے زینڈر اور فائل ٹرانسفر کے سورسز نے اس سے فون میں ٹرانسفر کر لیتا ہے تو مان دیئے سے کسی انسان نے یہ سنی زاکر نائک کی ہے تقریب تو اس نے کہا ہے کہ پچیس آیتیں قرآن میں ہوتی ہیں وسیلے کو حرام کہتی ہیں تو اب اگر ایک بھی آیت وسیلے کو حرام کہتی ہے تو ہمیں پھر یہ عقیدہ ہمارا ہو جانا چاہیے کہ وسیلہ حرام کریکٹ پھر ہمیں پچیس یا چوبیس آیتیں کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ایک بھی کہہ رہی ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے تو پھر اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے اگر ہمارا ایمان و عقیدہ اس پر نہیں ہوگا تو ہم دائر اسلام سے خارے لے جائیں ٹھیک؟ اب مان دیجئے کئی لوگوں نے سنا گاؤں دہات میں کئی لوگوں نے سنا اس کی تقریب اب سننے کے بعد ان لوگوں نے اس کو حق مان لیا اور وہ لوگ ماننے لگے کہ قرآن میں پچیس آیتیں ایسی ہیں جو وسیلے کو حرام کہتیں اب انہوں نے اپنے عقیدہ بنا لیا جبکہ ایسا نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو اب وہ جو لوگ ہیں تو وہ قرآن کی خلاف ہو گئے یعنی کہ ان کا عقیدہ بھی غل گیا تکریبا دیکھے میں نے آپ کو یہ دات کے لیے کہلی جی جب زاکر میں نے کہا کہ تبی صحیح سے کی ہے غلانے پاک میں تو اس کی ذمہ دار بھی انہوں ہیں اس کی ذمہ دار ذمہ نہیں ہے اے لیسی ان کے ذمہ ڈالی نہیں میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے نہیں زاکر میں نے کہا پہمو میں ان کے جو ہے نا ہر دات سے اس کس میں نہیں کرتے ہوں یہ دیکھے اے لیسی دو رہتے ہیں جو کہ ان کا کہنا لے پیسو نہیں اس پر وہ دیوبندی حضرات کو بھی بلاتے ہیں جبکہ الے دیوبندیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کے احید دیکھتے جو ہے داتی پسیدہ کہتے ہیں ان کا اپنے چینل پر جو ہے دیوبندیوں کو بلاتے ہیں جماعت اسلام کو بلاتے ہیں مرحبا وہ دھور ہے جنہی حال ہی نے ان کا رد جو ہے نا ایک دیدہ کے علم ہے مرتضہ بن بخت میں کیا جو کہہ الے دی سے اور جو ہے کہیں لوگوں نے ان کے عقیدوں کا رکھتیا ہم جو ان کو پسند کرتے ہیں سبس وہ ان کی جو قدمات ہی جو قدمات ہی ہم نے ان کی شکمات ہی موسیقی 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 ہم ان کی عدمت کے بارے میں پلے اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زاکر نائق کی وجہ سے زنیا پہلے بھی شا Rivera تو کیا ہے ایسا تو نہیں ہے نا بھائی آپ دال د 입 Might's Round nicht وقت بھی اس میں لا رہے ہو نہیں وہی تو موجود ہے زاکر نائق تو موجود ہے اب وہی میں نے آپ سے جناب میں نے وہی پراک سے وہی سے میں نے آپ سے پوچھا جناب کہ اگر ذاکر نائق کی بات پر کہ میں جمعہ رہا ہے جناب میں ذاکر نائق کی بات نہیں کر رہا میں پپو بھائی کی بات کر رہا ہوں پپو بھائی ایک آدمی ہے پپو بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں پپو یہ جنس فورن اگزامپل جیسے زیادہ بکر ہوتا ہے زیادہ عمر ہوتا ہے ویسے ہی پپو بھائی تو پپو بھائی جو ہیں جاتے ہیں نون مسلم کے بیچ وہاں جا کے دین کا پیغام دیتے ہیں لوگ جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور پپو بھائی مسلمانوں کے بیچ جاتے ہیں قرآن کی غلط بیانی کرتے ہیں قرآن پر تحمد بانتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے سے کھلوال کرتے ہیں ان کو گمراہ کر دیتے ہیں یہاں تک کی کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں تو میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا اے جیسے آپ دین کی خدمت کہیں گے بس اتنا پوچھ رہا ہوں اگر قرآن مجید سے صرف کوئی کھلوال کرتا ہے تو دین کی خدمت کریں اچھا تو اچھا تو زاکر نائک نے تو کری ہے دین کی مطلب خلوال کر رہا ہے ماذا اللہ ص oppression اے بہے بہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے میں نہیں کر رہا آپ فورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ذمہ داری لیجئے اسی آپ اس نے جو کہا اب اپنے سر پر لے لیجئے میں ہرگز یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان آپ جس سے اتنا احساس ہم ادن easter تس بات پر میں آپ نہیں کرنا چاہتا ہوں ذاکر نائک اچھا چلیت چھوڑ دیا اچھا چلیے ٹھیک ہے چھوڑ دیا چلیے چھوڑ پھر بھی آپ فین ہیں ان کے تاجوب ہو رہا مجھے کیا کیا تاجوب ہو رہا ہے پھر بھی آپ ان کو مطلب فین ہیں آپ ان کے مجھے تاجوب ہو رہا اس بات سے چلیے کوئی دکت نہیں چلیے ہم لوگ وسیلے پہ بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا تھا آپ کے پاس کچھ اور دلائل ہیں جو وسیلے پہ حرام کرتے ہیں جی نہیں مجھے وسیلے پہ کرنی ہے جناب جی انشاءاللہ نہیں کریں گے جی اب جیسے قرآن کریم فرقان احمید برحان رشید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمارتا ہے وسیلے کے تعلق سے سور مائدہ میں اے ایمان والوں اللہ کی راہ میں تقویز کیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اب اسی طرح سے اس کی اگر آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں اسی آیت کی تفسیر تو وہاں پر اس تفسیر میں صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں پہ وسیلے کی مراد ہے پیرو مرشد ٹھیک ہے اب میں تو وسیلے کا قائل ہوا الحمدللہ اور اس پہ اجماع بھی ہے سب وسیلے کے قائل ہیں اب میرا آپ وہ پہ واپس کی ضرمتenas میں کون سے وسیلے پہ حک definite کہ کوئن سے وسیلے پہ اجماع ہے کون سے وسیلے پہ اجماع ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں پیرو مرشد کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں اپنے نیک آمال کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں مومینین ہیں ان کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں اور جو تمام اولیاء ہیں اور انبیاء ہیں جو پردہ فرما چکے ہیں ان کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں تو اس اجماع آپ جو ذکر کرتے ہیں کس کا اجماع اس میں سے کون کی بات کر اجماع ہوا ہے اس پہ ہر میں نے جتنی باتیں کہیں ہیں اس پہ سب پہ جو اہلے سننا ہوا جماعت ہے اس کا اجماع اس پہ قائم ہے جی آپ نے کو اس اجماع کا بھی دکھر سن محبتین ایک رام سے بدا کرتے ہیں جی جی جیسے میں نے بھی آپ سے بتایا کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے بھی آپ کو سور مہدہ کی کوٹ کری تو اس میں جو تفسیر بیان کری گئی ہے اس تفسیر میں بھی اجماع ہے محبتس کا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر وسیلہ سننا ہوا سیرو موشید ہیں بھائی آپ کو سور ہیں وہ سیرو ملکت ہے جی جی تفسیر میں لکھا ہوا ہے جی 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 ج سب سے پہلا تو اس کے اوپر میں آپ کے گھری سے حوالہ دے دیتا ہوں شاہد مائل لیلوی نے اتنی کتاب سیرت مستقیم میں لکھا ہے کہ سیرت مستقیم کا معنی ہے سیدہ راستہ صفحہ نمبر سو اور لکھا ہے بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کی راستے کا وسیلہ ہے اور دلیل میں یہی آیت پیش کری ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے نظار کے واسفے چار چیزیں ایمان تقوی اور وسیلہ کا طلب کرنا اور کی راہ میں جہاد کرنا مقرر کرنا اہم فرمایا ہے اہلِ صلوب اس آیت کو صلوب کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مانتے ہیں مرشد کو بس حقیقی نظار کے لیے مجاہدہ یعنی کہ عبادت سے پہلے کرنے سے پہلے مرشد کو ڈھوننا ضروری ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جنابِ اللہ اگر میں غلط ہوں بھئی غزتہ آپ میری اصلاح کر دیں آپ مجھے کوئی ایسی آیتِ کریمہ پیش کر دیں جس میں لا وقتبو الہی وسیلہ کا ذکر ہو اللہ کی ذر سے فرمان ہو یا میرے پیارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روئی حدیثیں مبارکہ ہو جس میں آپ نرشاہ فرمان ہو آپ جس اہلے یہ آیت بتائے جس میں اللہ تعالیٰ جوہے لفیضہ خیاس میں مکم حکم دے جی تو کس میں جو ہے نا کچھ خاص پیر و مرکس کا ذکر اس میں نہیں ہے اور کسی کی سفتی جوہے دلیل نہیں بنی اچھا اچھا اگر وہ اجماع واقعی میں اجماع ہو جائے اس پر جو ہے عمت کا اجماع ہو جائے مستویدین کا اجماع ہو جائے کیسے میں بھی مانوں گا اس پر اجماع نہیں ہے آپ کی بات بلکل غلط ہے اس پر صدی اجماع میں ہوا اگر آپ اجماع ہے تو آپ بتائیے انشاءاللہ میں جو ہے دیکھوں گا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے سرات مستقصیرت مستقین یہ آپی کے پقابر ان کی کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اسی کے تفسیر کے تحت لکھا ہے تو یعنی کہ پہلی چیز شاہ اسماعیل دیلوی کی اس عبارت کو آپ غلط مانتے ہیں یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے بھی انہوں نے اس کی تفسیر مجھے تحت جو لکھا ہے یعنی کہ آپ کو غلط مانتے ہیں ریفیوٹ کرتے ہیں چلیے اب آپ حکوم بتا دیجئے اسماعیل دیلوی پر کیا لگے گا کیا حکوم لگے گا انہوں نے قرآن کے آیت کی غلط تفسیر کری ہے تو غلط تفسیر کرنے والے پر حکوم کیا لگتا ہے میں نے تو حدیث سے ایک منٹ سن لے ایک منٹ سن لے سن لے سن لے سن لے حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ آیا ہے کہ جو قرآن کریم کی غلط تفسیر کرے وہ جہنم کا کتہ ہے جی بھائی آپ پہلے بات سن لے جی سمجھائیے نہیں میں اس کی بات ابھی آپ سے نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے حکم مانگ رہا ہوں استحاد کے ماں کسی مصالے پر استحاد کے ماں جائز ہے یا نہیں دی بالکل جائز ہے اگر استحاد میں غلطی ہونا ممکن ہے یا نہیں بلکل ممکن ہے اگر کوئی مستحب غلطی کرے توernessفر ہkoم لگے گا نہیں میں یہ حکم آپ سے نہیں میں اپنا نہیں پوچھ رہا ہوں عدل میں آپ کے بارے میں نے فواتھ سن رکھا ہے علیہ میں آپ سے حکم پوچھ رہا ہوں مجھے علم ہی علمی نہیں ہے میں استحاد سے پوچھ رہا ہوں ہاں تو بھائی تو آپ کوئی حدیثیں باہر کا پیش کر دیں جس میں یہ آیا ہو کہ وسیرہ لینا حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیرہ لینا بعد ان کے وسیرہ لینا حرام ہے بات ختم کر دیں گے یہ صحابہ اکرام کا اجمع ہوا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیرہ سے دعا کرنا یہ صحابہ کا اجمع ہوا جی بتائیں ایک وہ علم جس کو بادہ سا کہا جائے کہ یہ چیز ہے اور ایک وہ علم جس سے سکت اثیاب جائے جس کو غلط نہ کہا جائے آپ جانتے ہیں نا علم کی بروسی نہیں نہیں میں سیکھ رہا ہوں مجھے اتنا علم نہیں ہے آپ بتائیے میں سیکھ رہا ہوں جب مدینہ مدرسانی نہیں پر رہا ہاتھا جی رضی اللہ علیہ وسلم نے جی سلال اللہ علیہ وسلم کی شعرہ پر وفیرہ بنایا اور اگر آپ ان کی دعا کر دیکھیں گے جی جی آپ اس پر دعا کریں گے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ہم درمیان دستق سے ہم نبی کی وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور بات مجھا تھی اب ہم نبی کے چاچا کو وسیلہ منا سے ارشا سلام صحابہ کرم خاموش نہیں کسی نے یہ میں کہا کہ آپ نبی کو چھوڑ کر ان کے چاچا تو وسیلہ کیسے منا سیں اچھا اچھا میں اس پر سوال کرنا چاہوں گا جی محاجریں آپ نبی حشرہ مو الشرہ میں جن کیا چاہا میں پ blev حشرہ و بش راہ رہا تھی اچھا ياد نہیں اچھا وہ مہاجرین پڑے گا محاجرین میں سے تھے محاجرین میں سے عطرت کرے تو جی نہیں وہ محاجرین میں بھی سے نہیں تھے آپ کو نہیں پتا ہے خیر اچھا چھوڑیں آپ نے جو حدیث مبارکہ مجھے بتائی ہے آپ مجھے اس کی شرح پیش کر دیں جی شرح پیش کر دیں جی شرح پیش کر دیں نہیں جناب جب شرح پیش کر دیں تو بھی تو اس چیز کی وجہات ہو پائی گی معاملہ یہ ہے کہ حدود ہشتروں بشرہ میں سے نہیں تھے اور اس وقت وہاں پر کچھ ایسے صحابہ اکرام موجود تھے جو کی ہشتروں بشرہ کی ان کو بشارت مل چکی تھی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ہی دعا کیوں کرائی گئی انہی کا وسیلہ کیوں لیا گیا تو اس کی شرح جب پڑیں گے تب آپ کو معلوم چلے گا تو میں نے پڑی نہیں آپ بتانے پڑھ کے آپ نے حدیث پورٹ کریے تو اس کی شرح بھی واضح کر دیے تاکہ میری اصلاح ہو سکے جی میں حدیث نہیں پر آئیس کی اللہ اکرام نے یہ حدیث پر جوہے درین پر پیج کری جب آپ اس کی شرح پڑھ لیں گے جب آپ اس کی شرح پڑھ لیں گے وہ معلوم کر دائے گا واضح ہو دائے گا کہ وہ مسئلہ کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو ایک چیز اور بٹانے لگا ہوں آپ اس کو سماس پر ملے گا اور ایک چیز ہے جو وسیلہ تھا وہ بھی عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ تھا تو یہ نہیں تھا ان ہر پر بیت کر عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کی جائے اور جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لینا وہ بھی یہی ثابت تھا کہ نبی سے دعا کر رائے جائے کبھی یہ وسیلہ کا تکہیں جریف آج آحادیث نبی سزتر ہے جی 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 اب میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں جناب جناب میں بتا رہا ہوں اب جو میں حدیث بتانے جا رہا ہوں اس کو سماس فرمائیے گا بڑی محبت اور خلوص گیا حضرت انس ابن مالک صحابی رسول ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تتیجان کا انتقال ہو گیا حضرت ابو طالب کی آپ بیوی تھی اور ان کا نام کا فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے دادا کے وسائل کے بعد حضرت ابو طالب نہیں نیپالا تھا اور آپ کی چاچی آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے حتیٰ کہ وہ آپ کو چاچی نہیں ماں کہتے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہوا تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھوڑنے کا حکم دیا تین لوگوں نے قبر کھوڑی حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ابن زید حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے جنہوں نے قبر کھوڑی جب قبر کھوڑی جا چکی تھی تو سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ قبر میں تشریف لے گئے اور قبر میں لیڑ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے کنکر اور پتھر جو قبر میں ہوتے ہیں وہ ساتھ کیے صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام سے رشاہ فرمایا چچی جان کو میرے حوالے کرو اور چچی کو قبر میں آپ نے اتارا پھر ہمارے پیارے کریمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ قبر سے باہر تشریف لائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا فرمائی بہت غور سے سنیے گا ارد کیا اے رب کائنات بے شک تو ہی زندہ ہے اور اللہ ہی موت اور زندگی دیتا ہے اللہ ہی زندگی کا عطا کرنے والا ہے اللہ ہی موت کو عطا کرتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں اغفر لے امی فاطمہ بنتِ حسدن اے پروردگار میری ماں فاطمہ بنتِ حسدی پخشیش فرما وَا وَسِعَا لَيَا مَدْ قَلَحَا اور میری ماں کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے بے حق کے نبی کا وَلْاَنْبِيَاِ لَزِيْنَا مِنْ قَبْلِي پھر سنیے بے حق کے نبی کا وَلْاَنْبِيَاِ لَزِيْنَا مِنْ قَبْلِي تُجھے میں واسطہ دیتا ہوں تیرے نبی کا اور مجھ سے جو پہلے نبی گزرے ان کا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں فَإِنْ نَكَارْ حَمَرْ رَحِمِي بے شک تُحی رحم فرمانے والا ہے اب اس حدیث کے بارے میں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا امام حبان نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا اس حدیث کو امام طبرانی نے موجم القبیر چلد چوبیس صفحہ نمبر تین سو اکیابن تے نقل کیا امام طبرانی نے موجم القبیر صفحہ نمبر سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ این ون اتنائن تے نقل کیا امام ابو نویم نے حلیت الالیہ میں چلد نمبر تین صفحہ نمبر اکسو اکیس تے نقل کیا امام حتمی نے مجمع الزوائد چلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو چھپن اور ساون تے نقل کیا امام ابو نویم نے حبان فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک راوی ہے جن کا نام عروب بن صالح وہ سکھا ہیں صرف ان کو چھوڑ کے جتنے بھی راوی ہیں اس حدیث کے وہ سب بخاری امام بخاری نے لیے رے رکھے ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر اور امام حاکم نے اس کو صحیح الاسنات کہا ہے اور امام حبان نے بھی اس کو صحیح الاسنات فرمایا ہے جی جناب جی بھائی یہ حبیث جہائینا انشاءاللہ نے حدیث کے دوئےنا دیکھ رہا ہے جی جی اس کے دوئےنا آپ نے کہا کہ حسن حدیث کے آپ نے کہا یہ بات ہے کیا کہ میں نے آپ حدیث بلےنا حدیث کیا ہے صحیح الاسنات حدیث ہے اس حمد کو ہے صحیح ہے انشاءاللہ نے کو شک کرنیدا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ جی جی اگر اس نہیں نکل آئے تو غروب ہمارا عمل اس کے پر ہو جائی انشاءاللہ اچھا ایک میں آپ سے گزارش اور کرنے چاہوں گا بہت چھوٹی گزارش ہے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ میں نے سنایا کہ آپ لوگوں کو تقریر بھی دیتے ہیں ڈرز بھی دیتے ہیں نہیں غلق ساتھ میں نہیں دیتا اچھا نہیں دیتے آپ لوگوں کی اصلاح نہیں فرماتے آپ لوگوں کی اصلاح نہیں فرماتے آپ لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا جناب والا کہ یہ کام عالموں کا ہے اور انہیں کے ذمہ اگر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایک کہاوت ہے انگلیش میں little knowledge is very dangerous انشاءاللہ انشاءاللہ کو سمجھاتا ہوں تو ایسے نہیں کرتا ہوں تو اس کو جو من میں آئے وہ بول دے جی جی جو تحریف سے ساتھ جو بات رکھیں وہ بات بتاتا ہوں اب ہماری بات ختم نہیں ہوئی اس بات لے گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی جی فرمائے جی جناب فرمائے میں سنوں میں اس حدیث کو سکھ کروں گا کہ آپ نے بتائی واقع میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے جی جی اس پر اور مجید بات ہوگی کسی جات اب ختم ہوگئی نہیں نہیں بلکل نہیں میں کوئی علم نہیں ہوں مجھو چاہیے کسی جانس کو جہے معلوم کرنے کے لئے جی جی تو انشاءاللہ میں پھر پھر اس پر بات کروں گا ایک بار آپ دہما وقت پھر لاتے ہو جی جی تو اس پر جو ہے نا اس حدیث کی جو آپ ریفرنس کیے جی اس حدیث کا ریفرنس اور عربی مطم اگر آپ کے پاس ہو حربی مطم بھی دے دیجئے انشاءاللہ میں اس پر پکھل دوں گا انشاءاللہ جو میں اکرام سے بھی پوچھ لوں گا جی جی میں آپ کو انشاءاللہ اوریجنل اسکین بھی دے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ آپ دے دیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلے پھر انشاءاللہ آپ اس کے تذدیق کر لیجئے پھر آپ کے بعد ہوئی جئے جی انشاءاللہ اگر تذدیق ایک گھنٹے میں ہوئی اور میں نے پھر آپ کو کال کر سکتا ہوں ضرور ضرور آپ کر لیں کال کوئی دکت نہیں جی انشاءاللہ اگر آج نہیں ہوا تو میں کال کال کر لیجئے آپ کا نمبر رکھائیے جی میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں یا آپ رکھیں میں آپ کو وٹس اپ کر دوں گا ابھی حلو میں آپ کو وٹس اپ کرے دے رہا ہوں وہ نمبر ڈی 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 جی ڈی 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 ڈڈا اللہ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی